بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا نمید اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی ہمارا جو ہاؤس ہے وہ جب سویٹ ہوم بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے یعنی ایک گھر جو ہے نا ایک ایسا گھر کے جو کنکریٹ سے بنا ہے برک سے بنا ہے اس کے اندر ہم نے عالی جو ہے وہ تمام چیزیں لگا دی ہیں انٹیری ورگ اچھا کیا ہے اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے میپ خوبصورت ہے اس کے اندر ہم نے گرین سپیسز دی ہیں اس میں ہم نے کیاریاں خوبصورت بنائی ہیں لیکن وہ سویٹ ہوم کب بنتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھئے کروڑوں گھر بن رہے ہیں کروڑوں گھر بن کے ڈیلیور ہو چکے ہیں اور کروڑوں گھر بننے والے ہیں لیکن تمام گھر جو ہے وہ سویٹ ہوم نہیں ہوتے اب یہ سویٹ ہوم کیسے بنتے ہیں یہ دراصل ایسے ہوتا ہے کہ گھر جو بنتا ہے نا گھر خوبصورت اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ایکسپینسیو مٹیریل لگا ہوا ہے کتنے مہنگے جو ہے نا اس میں پردے لٹک رہے ہیں کتنے مہنگی وہاں پہ جو نا کچن کے اپلائنسز لگی ہوئی ہیں یا کتنے مہنگے وہاں پہ واشروم کے اندر جو ہے نا وہ سرامیکس لگی ہوئی ہیں یا کتنا مہنگا ماربل یا فلورنگ ٹائلز کتنی اچھی لگائی ہیں یا کتنے بڑے آرکیٹیکٹ نے بنایا یا کتنا اعلیٰ ڈیزائن ہے اس سے سویٹ ہوم نہیں بنتا یقین کیجئے اس سے بلکل نہیں بنتا سویٹ ہوم بنتا ہے کہ جب گھر میں رہنے والا ہر کوئی ایک پروگریسیو پوزیٹیو آنسٹ جو ایک پورا کلچر ہے نا گھر کا وہ اگر کریئٹ کیا جائے نا جو کہ جس کی جو کہ سب سے بڑی سربنا کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد خطون خانہ کی اور اس کے بعد بچوں کی کہ وہ مل کے گھر کو ایک خوبصورت گھر بنائیں اس کے اندر بڑے چھوٹے کی ریسپیکٹ ہو اس کے اندر اچھی پریکٹسز ہو اس کے اندر اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہو نماز پڑھی جاتی ہو قرآن پڑھا جاتا ہو اس کے اندر لوگوں کے لیے صدقہ خیرات دیا جاتا ہو اس کے اندر لوگوں کی اچھائی سوچی جاتی ہو اس کے اندر معاشرے کے اندر اپنا کیسے کردار ہم ادا کر سکتے ہیں یا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہو اس گھر میں لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا جو بڑا گھر ہے یعنی پاکستان جو اورال ہمارا گھر ہے وہ اور کیسے خوبصورت ہوتا ہے تو پھر وہ گھر جو ہے وہ دراصل سویٹ ہوم بنتا ہے وہ گھر جو ہے وہ ایسا خوبصورت گھر بنتا ہے جس کے اندر لوگ جو رہتے ہیں وہ صرف یہ اس لئے نہیں رہتے کہ وہ کھانا کھائیں گے اور ان میں انرجی آئے گی وہ بڑے ہوں گے بچے بڑے ہوں گے نہیں وہ اس لئے اس لئے وہاں پہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک کارامت شہری بننا ہے انہوں نے مستقبل میں پاکستان کو سرو کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے انہوں نے اپنے گھر اپنے پیرنٹس اپنی فیملی ان کا نام روشن کرنا ہے اور انہوں نے معاشرے کے اندر وہ امپیکٹ کریئیٹ کرنا ہے کہ جو نہیں ہوا سکا جو جو کام نہیں ہوا سکا وہ ان لوگوں نے کرنا ہے تو وہ گھر سویٹ ہوم ہے وہ گھر جو ہے وہ بڑے قبل احترام ہے وہ گھروں کی لوگوں کے نظر میں بہت بڑی عزت ہے دو مرلے کا ہو پانچ مرلے کا ہو ایک کنال کا ہو یا فارم ہو اس ہو یا اپارٹمنٹ ہو اس سے بلکل فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ کون عظیم لوگ رہ رہے ہیں جو عظیم لوگ رہتے ہیں وہ گھروں آپ نے دیکھا ہے نا قائد اعظم زیارت میں جا کے ٹھہرے تو وہ گھر عظیم ٹھہرا آج بھی زیارت پریزیڈنسی کے نام سے وہ مشہور ہے اور وہ ہمارا فخر ہے اسی طرح قائد اعظم جہاں پڑے وہ اہم ہے علامہ اقبال جس گھر میں رہے وہ گھر آج میوزیم کی شکل اختیار کیا ہے ویسی آلکوٹ میں اور اس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں یعنی وہ جو گھر ہیں وہ لوگوں کے وجہ سے رہنے کی وجہ سے وہ عظیم گھر بن جاتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر ہمیں امفیسائز کرنا ہے ٹھیک ہے مہنگا گھر ہوگا تو اس کی جو فنانشل ورث ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن جو انٹیلیکشل ورث ہے نا گھر کی وہ اس طرح بنیں گے کہ اس کے اندر کون رہ رہا ہے اس کے اندر وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کے طرف بھی دھیان دیں لیکن جو اندر انہی خوبصورتی ہے جیسے وہ ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کونسیپٹ ہے نا کہ جو اگر کمپیوٹر کتنا بھی اچھا ہوگا اس کے اندر خوبصورت اس کے اندر کوئی پروڈیکٹیو سافٹر چل رہے ہوں گے تو وہ کوئی ڈیزائن کر رہے ہوں گے کوئی اس میں اندر کوئی نئی چیزیں بنا رہے ہوں گے اس کے اندر کوئی بڑے اچھے عالی پلانز بن رہے ہوں گے اس کمپیوٹر کے اندر کہ جس کے اندر ملک و قوم کی خوبصورتی بہتری بھلائی اور ترقی ہوگی اور اگر مہنگے کمپیوٹر ہوں گے اور اس کے اندر سازشے پلی جا رہی ہوں گے اور اس کے اندر کچھ لوگ ملک کو نقصان پہنچانے کے پلان کیے ہوئے ہوں گے تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ فضول ہے ایسے کمپیوٹروں کی کئی اہمیت نہیں ہے تو سو گھر کی بھی بلکل اس طرح سے کہ اگر اچھے لوگ رہ رہے ہوں گے اگر لوگ جو ہیں وہ اچھے انسان اچھے مسلمان اچھے پاکستانی ہوں گے تو وہ گھر واقعی سویٹ ہوں گے پراب ٹی ویڈ ٹی وی دیکھنے کا بہت دو شکریہ